اگر وہ انرجی وہ کرن وہ جذبہ وہ لگن ہمارے دلوں میں موجزت نہیں ہوگی ہمارے دلوں میں وہ گرمائش نہیں ہوگی تو یہ ہمارے آزادی کا نامکمل ایجنڈا ہے پاکستان چودہ آگست 1947 کو آزاد ہوا تھا لیکن کشمیر کی نامکمل آزادی اور کشمیر کا پاکستان کے ساتھ آزاد نہ ہونا یہ ہماری آزادی کا نامکمل ایجنڈا ہے اس لیے مجھے یہ کہنا ہے کہ طوفانوں سے آنکھ ملاو طوفانوں سے آنکھ ملاو سیلا روح پہ بار کرو طوفانوں سے آنکھ ملاو سیلا روح پہ بار کرو ملاہوں کا چکر چھوڑو تیر کے دریاں پار کرو اگر یہ انرجی اور یہ کرنٹ نہیں ہوگا تو جو تاؤ جو فیملی تھی جو آدم جی فیملی تھی جس نے قیام پاکستان میں بار چڑھ کر اپنا حصہ ادا کیا تو کشمیر کی آزادی کے لیے اتنے سارے یہاں پر میرے میمن بھائی بیٹھے رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا تو ہماری ان بڑی نامی قرامی فیملیز نے جس قدر کنٹریبویشن کی آدھا انشاءاللہ اس سے زیادہ یہ میرے لوگ ہیں جو کشمیر کی آزادی کے لیے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہمیں سردار صاحب کی ایک بات سے میں تفاق کروں گا کہ یہ معاملہ مذہبی کس ایک مذہب کے ماننے والوں کی آزادی کا معاملہ نہیں ہے کشمیر میں چتنے بھی مذہب پر لوگ رہتے ہیں کشمیر کی آزادی کشمیریوں کی آزادی ہے ایک ایک کشمیری کی آزادی ہے اس لیے ہمیں اس کے پرسپیکٹر کو اس مسئلے کو اس کے صحیح تناظر میں پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے ہمیں ہر محاصر پر کشمیر بنے گا پاکستان جوشیلی جذباتی تخریر اپنی جگہ لیکن پاکستان کے لوگ پوری دنیا میں جہاں پر ہیں سفانت کار ہیں تو سفانت خانوں میں اخوان متحدہ میں ہیں تو اخوان متحدہ میں اگر ایک سمندر بار پاکستانی کی حیثیت سے دنیا میں کہیں پر ہیں تو ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے اور ہم پاکستان میں بھی اگر کہیں ہیں تو ہمیں عام پاکستانی کی حیثیت سے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر کی آزادی دراصل پاکستان کی آزادی کی تخمیر کا ایجندہ ہے ہماری آزادی اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک ہم کشمیر کو آزاد نہیں کرائیں گے ہمیں یہ پرسپیکٹیو ہمارے علی میں بھونا چاہیے دوسری بات یہ کہ ہم دنیا کو اس بات سے بھی آگاہ کریں کہ یہ انسانی مسئلہ ہے صرف تین فریق انڈیا پاکستان اور یہ کشمیریوں کا صرف سہر فریقی یا بھارت اور پاکستان کا دو فریقی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ عالمی مسئلہ ہے یہ بین الاقوامی معاملہ ہے اگر یہ تین فریقوں کو لے کر بھی دو ایٹمی طاقتوں کے بیچ میں ہر طلب مسئلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی جنگ خدا نہ خاصتہ چھڑتی ہے تو پھر یہ کوئی محدود جنگ نہیں ہوگی یہ کوئی روایتی اور کنوینچنل جنگ نہیں ہوگی اور یہ صرف اس خطے تک محدود نہیں رہے گی بلکہ یہ اچھی خاصی ایک عالمی جنگ